بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ گلف ممالک کے اندر کام کرتے ہیں اپنے جو اوورسیز بھائی ہیں پردیسی بھائی ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر ایکسپائری جو ڈیٹ ہے اس کو چیک کرتے رہا کریں وہ کب ختم ہو رہا ہے کب نہیں ختم ہو رہا اس کے بارے میں لازمی انفرمیشن رکھا کریں ایک دوست ہے اس کے گھر میں ابھی ایمرجنسی بنی ہے اس نے پاکستان جانا تھا جب اس نے اپنا پاسپورٹ چیک کیا تو وہ ایکسپائر ہونے والا ہے تو کم از کم دو مہینے جو ہے پاسپورٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ رینیو کروانے کے بعد پاکستان جائیں یا آپ کسی بھی کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کا جو پاسپورٹ ہے کم از کم دو مہینے پڑا ہو تو پھر وہ رینیو کے عمل میں آتا ہے اور جو آپ نے چھٹی جانی ہے اگر آپ گھر پہ جا رہے ہیں تو کم از کم چھ مہینے تک کا جو ویلیڈیٹی ہے اس کی جو ڈیٹ ایکسپائری کی وہ ہونی چاہیے ان چیزوں کا آپ جو ہے لازمی خیال رکھا کریں اللہ نہ کرے کسی کے بھائی کے گھر کوئی مسئلہ بن جائے تو اگر اس کو ایمرجنسی میں جانا بھی پڑ جائے پاکستان یا کسی بھی ممالک بنگلہ دیش انڈیا نیپال جو بھی آور سیز بھائی سن رہے ہیں جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں ان سب سے مخاطب ہوں آپ اپنے ڈاکومنٹس لازمی دیکھا کریں چیک کیا کریں خیال رکھا کریں ان چیزوں کا یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچا سکتی ہیں